اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیریہ سے رکھے ہر نعمت سے نوازے ہر آفت سے محفوظ فرمائے آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تبارکتالہ آپ پہ کروڑ و رحمت اطاف فرمائے اور اپنے رحمتوں کے سائے میں آپ کو رکھے تو ناظرین آپ نے آج ہم آپ کے لیے سردی آ رہی ہے کیونکہ سردی کے لیے بلکہ آئی گئی ہے تو سردی کے لیے ہم آپ کے لیے بہت ہی بہتری نسکہ جو آپ گھر میں تیار کریں اور بچے بھی اس کو شوق سے کھائیں اور پیدا اٹھائیں تو ناظرین کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کا بھی بھلاو سکیں دوسری بات آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اور گھنٹی کا بٹن دبایا کریں اور پورا دیکھا کریں ویڈیو کو کاٹ کر دیکھنے سے ایک تو آپ کو سمجھ نہیں آتی اور اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا پھر آپ بہت کولے کرتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آری بابا جی سمجھ کیسے آئے گی سمجھیں بہلے کام بھی نہیں کرتے آپ اس کو پورا دیکھا کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبایا کریں آگے بھی شیئر کیا کریں یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا بھی فیدہ ہے لیکن دوسروں کا بھی بھلا کریں اگر ہمارا فیدہ ہے تو ہم بغیر کسی مفاد کے جانی کے کسی معافضے کے ہم آپ کو نسخے تزویز کرتے ہیں روحانی نسخے بھی بہترین تزویز کرتے ہیں یہ ٹوٹکے نہیں ہوتے بھی اچھ دعا کھانے پہ یہ بات یاد رکھیں ہم نے کبھی بھی ٹوٹکا نہیں پھینکا اپنے یوٹیوب چینل پہ ہوتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ تجربہ شدہ چیزیں پھینکتے ہیں یعنی کہ سینڈ کرتے ہیں آپ کو جو نسخے بیلکل بہترین کارامد ہوتے ہیں تجربہ شدہ ہوتے ہیں اس کو ہم آپ تک پوچھاتے ہیں یہ ہمارا بی اچھ دعا کھانا ہے ہم پہلے تجربہ کرتے ہیں بعد میں آپ کو دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے آؤ ہم آپ کو نسخے کی جانب لے چلتے ہیں تو جناب کیا کرنا ہے اپنے امریکی بدام کی گریئیں لینی ہیں ایک پاو لے لی آپ نے مغزے چلغوزہ لینا ہے سو گرام لے لیں پچاس گرام لے لیں لے لیا پھر آپ نے اور اس میں کاجو پانا ہے کاجو لے لیں پچاس گرام لے لیں سو گرام لے لیں یہ آپ کی اسوے تفیعہ کا آپ نے لینا ہے پچاس سو اس کے قریب آپ نے لینا اخروٹ مغزے اخروٹ مغزے چلغوزہ کاجو اور مغزے بدام جہنی کے بدام کی گریئے اچھے والی لینی ہیں دیسی لے لیں یا امریکی لے لیں یہ آپ کے دپینٹ کرتا ہے بدام کی گریئے ایک وہ تو آپ نے ایک پاو لے نہیں دو سو پچاس گرام لے لیں کاجو چلغوزہ یہ پچاس پچاس گرام لے لیں اچھا یہ تین چیزیں ہو گئی یہ تین جو چیزیں ہیں اب آپ نے گوند لینی ہے گوند کو تواشید جو گوند ہوتی ہے کیا نام ہے کتیرہ گوند کتیرہ گوند لینی ہے اس کو آپ نے توے پر کھل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بھون لینا ہے ہتوے پر بھون لیں یہ چار چیز ہو گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو پھل مکھانے لینے ہیں آپ نے پچاس گرام مہنگے ہوتے ہیں اس لئے آپ پچاس لے لیں پچاس گرام آپ نے لے لینے ہیں کام بھی لے سکتے ہیں اس سے جانی کے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے حس پر ضرورت چیز کو تیار کرنا ہے ہم تو بتا دیتے ہیں تو پھل مکھانے یہ پانچ چیزیں ہوگی چھٹا اس میں کیا ہے چھٹا آپ نے گڑھ لینا ہے زیادہ جو سفید والا ہوتا ہے وہ نہیں لینا آپ نے کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے آپ تھوڑا سا برونج سا جو ہوتا ہے برونج جو ہوتا ہے اس کو لے لینا ہے گڑھ کو پگھلا کر یہ ساری چیزیں بادام کی گری ہو گئی اکھروٹ مگزے اکھروٹ ہو گئے کاجو ہو گئے اس کو بے شک آپ ہلکا سا چچر لیں یا کٹ لیں کسی چیز سے بریک بریک تو یہ جو چیزیں ہیں سب اس کو ہلکا سا دادڑ کر پجابی میں کہتے ہیں کہ دادڑ کر یا چچر کر اس کو اس گڑھ میں ملا کر آپ نے گچک جیسے اس کو بنا لینا ہے ٹھیک ہو گئے یہ پانچ چیزیں چھٹا گڑھ ہے ملا کر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے تو انشاءاللہ بچوں کو دیں خود کھائیں تو انشاءاللہ یہ سردی موسم کا بہت بہترین لا جواب طوفہ ہے طاقت ہیں بخار ٹھانڈ نمونیاں سب سے بچیں گے دردیں نہیں ہوں گی جسم میں بچوں کو بچائے اور اس میں بہت سارے اور بھی فیدے ہیں لیکن آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ دیکھتے رہی ہے ہمارا بیچ راکھنا یوٹیوب چینل اللہ حافظ